بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلیٰ سیدنا محمد آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف شو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حسنین کامران آج ہمارے ساتھ ڈیرہ غازی خان کی بہت بڑی شخصیت بہت بڑے کامیاب سیاستدان آہ ہیلتھ ایڈوائزر سی ایم پنجاب سردار عثمان خان بلزار کے ساتھ آہ محمد حنیف خان کتافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی میربانی انہوں نے اپنے بڑے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا ہمارے آڈینس کو ہمارے آہ ویورز کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علیکم السلام اتنی شہرت اور اتنی پاپولارٹی کا تکلی ہے الحمدلہ کہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن تو وہ بڑی شاند شوکر سے جیتے اب دو ہزار تیس کے الیکشن میں بھی لگتا نہیں ہے کہ کوئی ان کو ہرا پائے گا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جس طرح انہوں نے آزاد حیثیت کے ساتھ تمام جدار تمام جاگرداروں کو اور تمام پارٹیوں کو ہرایا اور اپنے بلبوتے پہ ہرایا اور بغیر کسی سیاسی سپورٹ کے اور بغیر کسی ایسی سپورٹ کے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سپورٹ تھی لیکن انہوں نے صرف وصف اپنے کردار اپنے اخلاق اور اپنی شخصیت سے لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ پہلی دفعہ آڈی جی خان میں ستر سالوں میں آج تک جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا انہوں نے مکمل طور پر تمام لوگوں کو اپنے مخالفین کو الیکشن ہرایا اور بڑی شاند شوکر سے جیتے صرف خود نہیں جیتے بلکہ اپنے انہوں نے اپنے ساتھ جو لوکل طور پر انہوں نے ایک الہاق کیا تھا میڈم زتاج گل صاحبہ کو ان کی سیٹ کو بھی مضبوط کیا ان کی جیت میں بھی ان کا ہنی پتافی خان کا بہت بڑا حصہ ہے اور اس کی وجہ شرافت تھی اس کی وجہ خدمت خلق تھی اس کی وجہ جو ان کا اخلاق تھا اور ڈی جی خان میں خاص طور پر لوگوں نے جو چیز ان میں پسند کی وہ ان کی آجزی اور انکساری تھی کسی بھی شخص کو جس میں دولت شورت عزت اور کامیابی اور کامرانی جس کے قدم جو میں ایک فطرت ہے ایک نیچرلی طور پر اس میں تکبر آنانیت دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ان کی فیملی کی ان کی خوبی سب سے جو لوگوں کو پسند آئی وہ ان کا اخلاق تھا ان کی آجزی انکساری تھی دولت شورت عزت کے بعد کامیاب انسان بننے کے بعد پھر انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور پہلی بال پہ انہوں نے بڑا خوبصورت چھکا مارا اور خود اپنے جس پارٹی میں جانا بھی چاہتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے اس کے بھی کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ہرایا اور ہرانے کے بعد پھر عمران خان سے جو ان کا محبت لگاؤ کا معاملہ تھا یہ پھر پارٹی میں شامل ہوئے آج ان کی طرف سے پنجاب حکومت میں ایڈوائزر کے طور پہ ہیلتھ ایڈوائزر کے طور پر بہت اچھا کام سر انجام دے رہے ہیں ہم سب سے پہلے جو میں آپ کا تعرف ان کا تعرف کروانا بہت ضروری تھا اب چلتے اپنے مہمان کی طرف جناب پتافی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم اسلام حسنان بھئی تینکیو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سر بڑی مربانی آپ نے بہت آپ کا قیمتی ٹائم ہے آپ کی مصروفت اس وقت بھی آپ کا چیمبر بھرا ہوا تھا لوگوں سے جمعہ ہفتہ اتوار آپ نے وقف کیا ہوا ہے عوام کے لیے اور میں خود دیکھ کے کیا ہوں آپ کا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اس میں آپ کا ٹائم نکالنا آپ کی بہت بڑی مربانی ہے سر آپ کا احسان ہے سب سے پہلے یہ کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے تعلیمی کہہ دے کیونکہ یہ انٹرویو سپیشلی آپ کے لیے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جو ہیں ان کی شروعات کہاں سے ہوئی سٹوڈنٹ لائف آپ نے کہاں پہ گزاری اور اس کے بعد بزنس میں کیسے سٹار لیا اور ساتھ میں آپ نے سیاست میں کیسے آنے کا خیال آیا تھوڑا سا سر اگر بتا دیں تو آپ کی بہت بہم بانی ہے ہمارے ویورز کے لیے نئی معلومات ہوں گی سریعے جی تینکیو بیری مجھے حسنان بھائی ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا الحمدللہ اس نعرے کے تحت اس وین کے تحت میں نے سیاست میں قدم رکھا تھا تھوڑا ساپ نے پرسنل میرا بیک گرونڈ کوئی پوچھا ہے تو والد صاحب بزنس تھے والد صاحب کے ساتھ مل کے بزنس کا آغاز کیا الحمدللہ سن ٹو تھوزر میں سن کرپ گروپ کی بنیاد رکھی ہم نے اور ڈیرہ غازی خان نے ہمیں عزت دی کہ آج سن کرپ گروپ ایگرو کیمکل میں پاکستان کا نمبر ون گروپ ہے تو سیاست میں میرا آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ڈیرہ غازی خان سے ہم نے اپنے کاروبار کا اپنے بزنس کا آغاز کیا تھا ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے ہمیں یہ عزت دی تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا ڈیرہ غازی خان کی حالات دیکھ کے ڈیرہ غازی خان ڈسٹک ہیڈ کوارٹر تھا ڈیرہ غازی خان ڈیویجن ہیڈ کوارٹر تھا یہاں پہ وزیر اوشیر گورنر صدر مملکت کون کون سے عوضے نہیں ہیں جو ڈیرہ غازی خان کو نہ ملے ہوں لیکن میرے شہر کی حالت اب تر تھی میں اپنے شہر کی اب تر حالت دیکھ کے کہ اس شہر نے مجھے نام دیا ہے اس شہر نے ہمیں عزت دیئے تو اس شہر کے لئے کچھ کرنا چاہیے تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جب میں نے پارٹی کو ٹکٹ کے لئے اپلائی کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے کون شورٹ کا الیکشن بھی نہیں لڑا تھا تو اس وقت مجھے پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا تو دوستوں کے مشورے کے ساتھ دوستوں کے اسرار پہ انڈیپینڈنٹ الیکشن میں حصہ لیا الحمدللہ وہ جو ہم نے گوڈ ویل کمائی تھی جو ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی ہم نے خدمت کی تھی پچھلے کوئی تقریبا میں والے صاحب دوہزار بارہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک جو سمجھتا ہوں کہ ہم نے ڈیرہ غازی خان کی غریب کمزور کمیونٹی کی خدمت کی تھی تو اس کا انہیں ہمیں وہ ریوارڈ دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی محبتوں کا میں مقروض ہوں کہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں اور میں سمجھتا ہی یہ نفرت تھی ان سرداروں کے خلاف یہ نفرت تھی ان عوامی نمیندوں کے خلاف کہ دو دو تین دن دفعہ جو یہاں پہ ایم پی اے بنے جو انہیں رول کیا لیکن شہر کے لیے کچھ نہیں کیا شہر خندر میں تفضیل ہو چکا تھا الحمدللہ اللہ نے عزت دی دیرہ غازی خان کے لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے تو میں نے بھی دن رات کر دیا سب سے پہلے جو میں نے کام کیا جو ہم نے ایک تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا کہ ہم تھانہ کلچر کی سیاست کا خاتمہ کریں گے آج ساڑھے تین سال کے بعد میں یہ حلفا کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کسی اپنے مخالف کے اوپر بھی ایک ایف آئی آر نہیں کرائے اور آنے اور یہ جا رہے ہیں میں خلال اس کی تائید کریں گے لوگ کہ ہم نے دیرہ غازی خان میں تھانہ کلچر کی سیاست کا خاتمہ کیا ہے جو ہم نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا پہلے یہ سردار ہار گئے جو جیت جائیں یہ آپ کو لاہور یا اسلام آباد ملتے تھے ان کے نمبر چینج ہو جاتے تھے الحمدللہ میں پورٹ فولیو بھی میرے پاس ہے لیکن تین دن جمعہ ہفتہ اور اعتوار آج سارے تین سال ہو گئے امریکہ کوئی ہفتہ میں نے مس نہیں کیا کوئی ہفتہ میرا ایسا نہیں ہے کہ میں واپس اپنے حلقے میں موجود نہ ہوں صبح نو بجے سے رات کے بارہ بجے تک اٹھارہ گھنٹے تقریباً میں اپنے دوستوں کو ہلکے کے لوگوں کو آویلیبل ہوتا ہوں کوئی ہمارا یہاں پہ کوئی گروپ نہیں ہے کسی یہ نہیں ہے کہ چیئرمین کو لے کے آئے گا فلاہ ممبر کو لے کے آئے گا تو میں ملوں گا بلا تفریق لوگوں کی رسائی بھی آسان ہے بلا تفریق لوگوں کے کام بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ سب سے جو بڑی بات ہے میں سمجھت ہوں میری گوڑ لکھ ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے جو وزیراعظم پنجاب صلی اللہ عثمان بوزدار کا انتخاب کیا وہ ہمارے ہیں یہ جو جتنے بھی اس وقت میگا پروجیکٹ ملے ہیں انڈیرا غازی خان کو خاص طور پر کارڈیالوجی ہسپیٹل ہے مدر اینڈ چائلڈ ہسپیٹل ہے اس میں پی ایچ اے کا کام ہے اس میں ویمن یونیورسٹی ہے لاری اڈا جو پچھلے پچاس سال کا کچھرا لاری اڈے کے اوپر ڈم کیا جاتا تھا الحمدللہ وہاں پہ پنجاب کا تیسرا لاہور اور فیصلہ بارد کے بعد تیسر سٹیٹ آف ڈی آرٹ لاری اڈا بن رہا ہے پول ڈاٹ چالیس کروڑ پیسے اس چوک کو کشادہ کیا گئے چاروں صوبوں کی ٹریفک وہاں سے گزرتی ہے اور پول ڈاٹ سے گزائی پھاٹک تک جس طرح گلو فرگڑ اور ڈی جی خان کا ڈبل روڈ ہے چالس کروڑ پیسے کی لاغت سے وہ روڈ کی تعمیر شروع ہو گیا ہے دیرہ غازی خان میں چودہ روڈ ہیں جن کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک تو تھی بنیادی سہولیات مٹھا پانی آنا چاہیے سیٹیشن کا نظام بہتر ہو صفائی کے نظام کے لیے واحد دیویجنل ہیڈکوارٹر تھا دیرہ غازی خان جہاں پہ ویسٹ منیجمنٹ نہیں تھی ویسٹ منیجمنٹ لے کے پی ایچ اے یہاں پہ فنکشنل نہیں تھی الحمدللہ پی ایچ اے کا کام آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح پرانا ایک نعرہ تھا دیرہ پھولا تھا سیرہ تو ہم نے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے مانکہ کینال جو شہر کے وسط میں سے گزرتی تھی الحمدللہ اس کو کلین اینڈ گرینگ مجھے ہلا سیگران کی وجہ سے تھوڑا سا کٹ گیا تھا سر مازلہ چاہتا ہوں جی 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 سن کرام اور موسیٰ فانڈیشن کی جانب سے ماشاءاللہ آپ نے یہاں خدمت خلقہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اس وقت کیا کیا پروڈیکٹ چل رہے ہیں سر جو ڈی جی خان میں ہیں ایک تو آپ ٹیچنگ ہاسپیٹل میں ہر مریض کو کھانا فرام کر رہے ہیں دارو لطفال میں بچوں کو پڑھایا بھی جا رہا ہے یتیم خانے میں آپ اپنی طرف سے جو ایکسینشن ہوئی ہے سر اس کو کچھ بتائیں گے سر جی انشاءاللہ اس وقت جو میرا ٹارگیٹ ہے ہم نے ہر یونین کونسل میں ایک فلٹریشن پلانٹ اور ہر کونسل میں فری ڈسپین فری اس میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر جس میں اس وقت اٹس ازائی یونین کونسل میں یہ فنشنل ہو چکی ہے اور انشاءاللہ میرا جو ٹارگیٹ ہے دو ہزار بائس کے انڈ ہر یونین کونسل میں انشاءاللہ فری ڈسپینسری بھی ہوگی اور ہر یونین کونسل میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ بھی ہوگا ہے اس کے علاوہ جو سپیشل پرسن بچے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دستکاری سکول بنایا جی بہت شکریہ جناب پیتافی صاحب سیر بہت شکریہ آنڈی پی ازرواز آنڈی پی آنڈی پی سر آرڈینس بیٹھئی ساری ساری سائن سائن سر آرڈینس بیٹھئی ہے یہ توڑا بڑا شکریہ سر جناب جی بڑی میرے بندی تشریف جنہے وہی جنویہ تو گال نہیں تھی سری سہی سہی جا سر بہت شکریہ سر ٹیچنگ ہاسپیٹل ڈی جی خان دے ویچ موسا فاؤنڈیشن دی طرف ہو کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں پہ میں دن سر جی سر میرے توڑے چھوڑے چھوڑے گالیے نام لیے سر پچھلے میرے چلکتے ہیں بندو چھوڑے تو سٹارٹ اتنی ٹائم ہوتا آہ کھانا پروائیڈ کی توڑے باٹر فیلٹریشن پلانٹے ہوتا ویلچیئر سٹیچئر ایون کے چادر تک بھی وہ سنٹر اپ گروپ پروائیڈ کرے دے ڈیلیسز مشین سنٹرل اکسیجن تک کوشش ہو دی جناب کیونکہ ساڑے یوں ہسپیٹل لے دیرہ غازی خان دے لوگے ماں سے جڑی خدمت کی سکتی ہے اپنی سر کوویڈ نائنٹین دے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب دی خصوصی مربانی نال سر انہوں نے بڑا مربانی کی تھی ہے سر بھی بڑی ایفرٹس کیتے ہیں ٹیچنگ ہسپیٹل کو بڑا اپ ڈیٹ کیتا گیا ہے کوویڈ آئی سیو بڑایا گیا ہے انہوں نے تقریباً کتنا مالیت سر خرش تھی گئی ہے اور کتنا پیشنٹس مطلب بہت بہت بہران ہے سر انہیں ویچ ٹیچنگ ہسپیٹل کو کامیاب تھی وہاں بہت مبارک باد دے سنظر میں توکو تھی پوری پوری ٹیم کو لیکن یہ دے بارے ڈیسیس ہو کتنا ایفرٹس کرنے ہیں بیگ این توکو جی بلکل جی کوئیڈ ساڑے بستے ڈیرہ غازی خانے خاص طور تے چیلنج ہے کیونکہ سب تو پہلا کورنٹین سنٹر ڈیرہ غازی خانے بڑیا جیلے ایران دے زہرین ساڑے اٹھ سو لوگ پاستے کیمپسہ بڑایا گازی انیورسٹی ائرپورٹ دینا ہوں نے کوئی ساڑے کوئی ایسو پی کہنا لیکن الحمدللہ الحمدللہ وہ ساڑے آٹھ سو لوگ سیہتی آپ ٹھیکے گئے اگر اس آٹھ سو لوگ ڈیریکٹر پہ گھرے لگے میں دے کیونکہ کوئیڈ پازیٹیو انہوں نے بہت زیادہ کیسے دینا کوئیڈ دے الحمدللہ وہ سارے لوگ ڈیریکٹر پہ ٹھیکے گئے آہے ویکسینیشن موہم کامیابی دے دینا جاری ہے ایم ناظرین میں نے سینہ نویسا کہ یہ نویسا تیرہ تاریخل و دیسمبر تو اس طارہ دسمبر تک چار روزہ پولیو موہمیں یہ پانچ سال تک تے بالک پولیو دے کترے پی لائے جنہیں درہ کا دسٹیکٹے دے کی بن ست لکھ پانچ سال تک اور بارہ سال توں زائد عمر دے لوگ ہیں جنہے ہالی تک ویکسی نیشن نہیں کرے انہیں گھر گھر بھین کے ویکسی نیشن ہی جائے پر روما پر کرتے ہو سی کہ ہی اپرچونیٹی کو اپنے باہل کو پولیو جو کتری بھی ضرور پریلو اور بارہ سال تو زائد دے اومد دے لوگ ہیں جنہے ہالی تک ویکسی نیشن کوئی دی نہیں کری اور ضرور ویکسی نیشن کریں تیچنگ ہسپیٹل دے والا سوال پوچھے تیچنگ ہسپتال دے مرکل دے لاہور دے بڑے ہسپیٹل تو بعد ڈیرہ غازی کھا دے تیچنگ ہسپیٹال دے جیتن ساڑے کلو پینٹری وینٹی لیٹر ہے الحمدللہ یہ ہمیں گیا دے دوہ دار اٹھارہ دے میں صرف چار وینٹی لیٹر ہوندے ہیں پینٹری وینٹی لیٹر موجودن ایچ ڈی یو یونٹ بنائے گئے آئی سی یو سٹیٹ آف دے آج نشتر مدفرگاڑ میں سمیدہ پورے جنوبی پنجاب دے میں سب تو بہترین کوئیٹ دی ٹریٹمنٹ دیرہ کا دکان ہے اور سارے آئی سی یو سکسیس ریٹ سب تو زیادہ ہے یہ آئی سی یو دے میں خاص طورتے جیرے کالے پتھر یا خواتین ہیں انہیں دے میں سرے سکسیس ریٹ تکریہ نائنٹی پرسنٹ دے لیا کئی بھی ہسپیٹل ہے جو کئی نہیں اور بڑے اچھے سارے ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے تمام سہولیات پروائیڈ کی تیمہیں پہ ٹیچنگ ہسپیٹال دے میں چلوہ در اٹھارہ دے گائنی صرف اٹھارہ بیٹ گئی الحمدللہ یہ جو لے ہیک سو ترے بیٹ بھی گائنی ہے اور آج ہی میں ویزٹ کی تے ہسپیٹل چار سو بیٹ دا نمہ مدر اینڈ چائل ہسپیٹل دے تیزی نال کام جاری ہے جو ہنے کو ٹائم لین دیتی ہے کہ انشاءاللہ دوہ ہزار تریوی دے مارچ تک ہوندہ افتتا کرے سو انشاءاللہ بالکل سو پیٹی تے امرجنسی بھلاک سرائے عرب اسی کروڑ پہ دی لگت دینا اندے ٹینڈر تری تری کو ٹینڈر ہیں اور نیچ مانتوں دے بھی کام انشاءاللہ شروع تیوزی انشاءاللہ پنجاب دا بیسٹ تیچنگ ہسپیٹل ہے جی سر وزیرالہ پنجاب کی جانب سے یہاں پر سنے کوئی کینسر ہسپیٹل اور آپ کی تجاویز پر کارڈیلوجی وارڈ وغیرہ بھی بنایا جا رہے ہیں اس کے علاوہ کون سے پروڈیکٹنس ہے جو دو ہزار تئیس تک مکمل ہوں گے ہیلتھ کے حوالے سے آپ کی منسٹری کے حوالے سے سر جی ہیلتھ کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان میں کارڈیالوجی ہسپیٹل بڑھ رہے ہیں مدر اینڈ چائلڈ ہسپیٹل بڑھ رہے ہیں اور میں نے آپ گزے اوپی ڈی اینڈ ایمرجنس آگ اور اس میں ہمارے کچھ تقریبہ میرے حل آٹھ رہے ہیں آر ایچ سی ان کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے ہمارے دو ہیں ٹی ایچ کیو کوٹ شٹا اور توسا ان کو ڈی ایچ کیو لیول کا درجہ گیا ہے دیا گیا ان کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے جس نے ہمارے فیفٹی سکس ان کو ٹوئنٹی فور بائی سیون کر دیا گیا چوبیس ڈی ڈاکٹر کی اویلیبیلٹی ہوگی اور اب میں حالی میں ہم نے پی ایچ 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 سی کا ٹیم صادق صاحب کو چاہ دیا ہے تو انشاءاللہ جو بھی ابھی کمیاں ہیں خاص طور پر بیسک ہیل جنٹ اور آر ایسی روڈ آر سنٹر میں ان کو وہ ایڈریس کریں گے اور آپ کو اگلے چھے مہین چینڈ واقعی نظر آئے گی ہے خاص طور پر بیسک ہیل جنٹ اور ہمارے جتنے رورل ہیل سنٹر کیونکہ ہمارے جتنے دے ہی لاکھ میں لینے والے لوگ ہیں وہ پہلے ڈور سٹیپ پہ بیسک ہیل جنٹ پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ ان میں آپ کو چینڈ نظر آئے گا اگلے چھے مہین ہونے سیاسی مخالفین کا اور سیاسی رقیبوں کا کہنا ہے کہ جتنے بھی بجٹ ہیں وہ صرف تونسہ تحصیل تک مختص ہیں اور اٹھاون عرب روپے سے زائد کی رقم وہاں پر بزدار صاحب نے وہاں پر انویسٹ کر دیئے اور وہاں پر کام ہو رہے ہیں اور آپ کیونکہ ڈی جی خان کے ایم پی اے آپ کی رائے جاننا چاہتے تھے کہ کیا واقعی ایسا ایسی پیسہ صرف تونسے میں خرچ ہو رہا ہے یا پنجاب میں ترقیاتی کاموں کا جو جال وزیر علیہ عثمان بزدار صاحب نے پھیلایا ہے اس میں ڈی جی خان کو بھی کوئی حصہ مل رہا ہے آپ کے حلقے کو دیکھیں یہ وزیر پاکستان کا بھی ان تھا کہ جو علاقے ترقی میں پیچھے رہ گئے ان کو ہم نے اپلیفٹ کرنا ہے ظاہر ہے ڈی جی خان ڈسٹرک توسا یہ سب سے پسماندہ ڈسٹرک ہے آخری ڈسٹرک ہے راجر کو ڈی جی کہا توسا آخری ڈسٹرک ہے پہلی دن دفعہ ہے کہ پانچ سو ساٹھ عرب روپے کا ڈیویلمنٹ پیکے دیا ہی ہے جس میں ایک سو نوے عرب روپے ای ڈی پی کی بھی وہ تو ضرور بھی پنجاب لچپی ہے اور ہر ڈسٹرک جی آواز سن پا رہے ہیں جی جی بالکل آواز آ رہی ہے سیر آپ بالکل آ رہی ہے آپ کے بات آ رہی ہے پتا فیصہ بالکل آ رہی ہے جی سر سیکنل کا تھوڑا تھوڑا پرابلم چلتا رہے گا وہ ظاہر بات ہے اس ٹائم تھوڑا سا ڈی ایس ایل ہو یا نیٹورک ہو لوگ زیادہ تر نیٹورک پر موجود رہتے ہیں سوشل میڈیا کا اس حمال بہت زیادہ ہو ہے تو میرے خال میں دوبارہ تھوڑا سا سیکنل کا پرابلم ہا رہا ہے پتا فیصہ اب اپنے آفس میں موجود ہیں اور بے انتہا کراؤڈ کے باوجود ہماری آڈینس کو سر ٹائم دے رہے ہیں ان کی بہت مربانی بہت شکریہ سفتین چار سوال اگر وہ تھوڑا سا سیکنل انشاءاللہ بہتر ہو جاتے ہیں تو ان سے کچھ لیتے ہیں ڈی جی خان شہر کے حوالے سے اور ہاں ہاں موسیقی